آواز دبانے کا عارف سیما پار پیوکے میں لگاتار لگتا رہا ہے جس کا اثر ایسا ہوا کہ بلوچستان میں آزادی کی آواز بلند ہو چکے بلوچ پردشن کاری، لگاتار پردشن کر رہا ہے الگ بلوچ راش کے مانگ کر رہا ہے تو ہی پاکستانی آرمی اور سینہ بلوچوں سے ڈری ہے اور لگاتار اکتہچار کے خلاف ویرود کے بگل کو کچلنے کی ساجش میں لگی پاکستان ہمیشہ اپنے کیے کی سزا بھگتتا آیا ہے اور ایک بار پھر پاکستان اپنا ہی بویا کاٹ رہا ہے اور پاکستان کی حکومت بلوچوں کا غصہ جھیلنے پر مجبور ہے پاکستان کے بلوچستان پرانت میں بندرگاہ شہر گوادر میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ سمگائے ویروت مدرشن کر رہا ہے چین کے گوادر پروجیکٹ مانوادکار ہنن یواؤں کو غائب کیے جانے اور پرانت کے سنسادروں کے ناجائز دوہن کی بات کہتے ہوئے لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں گوادر ساٹھ بلین ڈالر کے چین پاکستان آرثک گلیارے کا ایک اہم حصہ ہے یہ عرب ساغر پر پاکستان کے ایک ماتر گہرے سمندر کا بندرگاہ ہے جو آرثک اور راکشنیتک دونوں درشتی سے بہت مہترپون ہے ایسے میں ان پردرشنوں نے چین کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے چین نے اپنا بہت بڑا نویش سی پی ای سی میں کیا ہے ایسے میں پاکستان کو لے کر اس کے آقا چین کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے چین کو شاند کرنے کے لیے پاکستان بوٹ اور بولٹ دونوں کا استعمال کر رہا ہے پاکستان میں بلوچوں کے لیے اپنی آواز بلند کرنا جرم ہو گیا ہے انصاف کی آواز اٹھانا اپراد ہو گیا ہے تصویریں دیکھئے نردوش بلوچ گوادر میں پردرشن میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں ہی ان پر گولیاں چلائی گئی ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے ٹائر بسٹ کیے گئے مطلب صاف ہے بانگلہ دیش کے بعد بلوچستان پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے